ناظر گرامی آج ہم آپ کو ایک حاملہ اوٹنی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے بچے کی پیدائش پر دنیا کیوں حیران ہے امریکہ میں ایک اوٹنی نے پر اسرار مخلوق کو جنم دے دیا اور جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے اس مخلوق کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور قیمتی معلومات کو دگر دوستوں میں بھی ضرور شر کیجئے گا تو آئیے دوستو چل کر اوٹنی کے اس حیران کن بچے کے بارے میں جان لیتے ہیں عزیز دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ اوٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح اوٹوں کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے کہ ہر اوٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لے لو بس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث میں ہیں اوٹ شیعتین سے پیدا کیے گئے ہر اوٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے بیشتر لوگ اوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے جبکہ بعض علماء نے بیان کیا کہ اوٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے شاید آپ حضرات اس بات سے ناواقف ہوں کہ اوٹ کا شمار طویل حمل والے جانوروں میں کیا جاتا ہے ایک اوٹنی چودہ ماہ تک حاملہ رہتی ہے جس کے بعد وہ بچوں کو جنم دیتی ہے اوٹنی اپنی نصے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے اور یہ قانونی بچے پیدا کرنے والے تمام جانوروں پر لاغو ہوتا ہے مگر اکثر وقات انسانی آنکھ ایسے ایسے موجزات بھی دیکھ لیتی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ امریکہ میں پیش آیا جس میں ایک حاملہ اوٹنی نے ایک عجیب الخلقت بچے کو جنم دے دیا جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی اور ماہینی نے حیوانات بھی اوٹنی کے اس بچے کو دیکھ کر حیران لے گئے مہترم دوستو ہوا کچھ یوں کہ امریکی ریاست ٹیکساس کے گاؤں میں ایک شخص نے بڑی تعداد میں اوٹ پا لکے تھے انہی اوٹوں میں سے ایک اوٹنی حاملہ تھی وہ شخص حاملہ اوٹنی کا خوب خیال لگتا تھا تاکہ وہ اپنے بچے کو بہ آسانی جنم دے سکے ایک سال تک وہ شخص اس اوٹنی کی خدمت کر رہا مگر جب اوٹنی نے بچے کو جنم دیا تو وہ حیران نہیں گیا دراصل اوٹنی کا بچہ کسی دور اوٹ سے مشابہت نہیں رکھتا تھا بلکہ اس کے خدو خال انتہائی حیران کن تھے اور دیکھنے میں یہ اوٹ کی طرح معلوم نہیں ہوتا تھا جس پر دنیا حیران نہیں گئی میڈیکل اسپیشل اسپیٹی اسے دیکھ کر حیران تھی کیونکہ ان کا یہ بچہ نامکمل افضائش کی وجہ سے ایسا دکھائی دیتا تھا پیارے دوستو اوٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسان کی خدمت کرتا چلا رہا ہے اقدام ایک صحت مند اوٹ چال سو پچاس کروڑ گرام وزن اٹھا سکتا ہے اوٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعددس مسنوعات تیار کی جاتی ہے اوٹ کی خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانے میں خفیہ کر لیتا ہے اس طرح وہ کئی دنوں تک کھائے پیے بخیر زندہ رہ سکتے ہیں اوٹ کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں اوٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے خلاف چشمے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سہرائی ریت اور گرد و گبار سے محفوظ رکھتی ہیں جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کی نظریں بند ہو جاتی ہیں تاکہ ان کی اندر ریت نہ جا سکے اوٹ کی ناکھ کی نفیں سامنے سے سیدھی نہیں ہوتی بلکہ تیرشی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کھلے نتھوں میں بھی ریت براہ راست جوا نہیں ہو سکتی پیارے دوستو اوٹ کو سہرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے اوٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے اوٹ وہ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اوٹ چالیس میل کی گھنٹے کی رفتار سے دون سکتا ہے اوٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں منقسم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کے اوپر نیچے حرکت دے سکتے ہیں اوٹ کے ہونٹوں پر گدی نماغ کھار ہوتی ہے اس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اس کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اوٹ کاٹی دار درخت کو بڑے بڑے مزیدار سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی اٹنیاں نہایت ہی مضبوط ہوتی ہیں لیکن یہ جانور جو بڑی مشکل سے حجم کرتا ہے اوٹ ہر اس گھاس پوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسری جانور عموماً ان پر بچے سوار کی جاتے ہیں جو کئی دفعہ گر کر سخت زخمی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اس وجہ سے اوٹوں کی دوڑ میں اب روبوٹ سوار کی جاتے ہیں جن کو دکھ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور بچوں کو دوڑانے والے اوٹوں پر سوار کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے اوٹ ایک وقت میں چالیس کیلن سے لے کر ترپن کیلن تک پانی پی جاتا ہے ماہرین نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اوٹ تین منٹ میں دو ہزار لیٹر پانی پی لیتا ہے اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور اتنی مقدار میں پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اوٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے اس بیماری لگنے پر اوٹ کھانا پینا چھوٹ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج ساپ کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوٹ خود ساپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اوٹ اس حالت میں ساپ کو شدید زہر کی وجہ سے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی ساس میں واپر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسوں جاری ہو جاتے ہیں ماہرین نے اس کے آنسوں کو بہت تیمتی قرار دیا ان آنسوں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ آنسوں دوسری آنسوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسوں ساپ کے ڈسنے کا مجرب درخیہ نوز تھے تو پیارے دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ